السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے و ایم نیوز اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ واجد اللہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جماعت اسلامی اب دوبارہ ملک میں ایک ٹیو ہو چکے اور کافے احتجاج کر رہے ہیں اس طرح وہ احتجاج کر رہے ہیں منگائی کے خلاب بجلی کے خلاب اور باقی جتنے بھی پاکستان کے مسائل ہیں تو آج وارڈ نمبر ون ریول پنڈک انٹومنڈ بورڈ آیوب خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں انہی سے گپتہ کرتے ہیں کہ کب یہ احتجاج کر رہے ہیں اور کون کون سے چیزوں کے اوپر یہ احتجاج کر رہے ہیں تو انہی سے گپتہ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ جی آپ کا اس وقت جو ملک کے اندر منگائی کا ایک سیلاب آئے ہوئے اور اس کے خاص کر وہ غریب لوگ جو رکشہ چلاتا ہے ٹیکسی چلاتا ہے ریڈی لگاتا ہے اور مزدور طبقہ اس منگائی سی اور اس بیرزگاری سی انتہائی متاثر ہے اور موجودہ حکمت جو تیرہ پاتھلی اوپر مشتمل ہے انہوں نے آدم اعتماد لاکر عوام کو ایک نعرہ لگایا کہ آم آئیں گے تو اس ملک و آلات کو ٹیک کریں گے لیکن آج نہ ڈالر ان کے ہاتھ میں ہے نہ الپی جی ان کے ہاتھ میں ہے نہ بیجلی ان کے ہاتھ میں ہے اور اس منگائی نے غریب عوام کو کمر توڑ دی ہے اس لئے ہکمرانوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کے سامنے وہ جواب دے بھی ہو اور عوام کے سامنے بھی جواب دے ہو میرے دوستو اس وقت ہر آدمی پریشان ہے بیجلیو کی بیلو سے پریشان ہے گیس کی بیلو سے پریشان ہے روزگار کے حوالے سے پریشان ہے مہنگائی کے حوالے سے پریشان ہے اور اس لئے الپی جی جو ہے اور پٹرول اوپر ہے الپی جی کا قیمت روز پر روز بڑھتا جا رہا ہے گیس کا قیمت بڑھتا جا رہا ہے اس لئے یہ کمرانوں عوام کو اوپر رحم کرنا چاہیے میں پاسپاندھ رکشا ٹکسی ڈریورز ایونین کی مرکزی صدر ہوں اور ہم نے اپنی اتجاج کی علاہ عمل تے کیے پندرہ تاریخ کو پہ سلابات میں ہم نے اتجاج کی کال دی ہے اور ڈی سیو آپس اور کمیشنر آپس کا گیرا ہوں گے اس کے قیدت جو مرکزی سیکرٹی جنرل ہے میں اجاز حسین صاحب وہ اس کی قیدت میں ایک بہت بڑا جو ریلی ہے اور وہاں اتجاج ہوگا دھرنا ہوگا میں تمام لوگوں سے پیس لعبات میں رہنے والے اور رکشا ٹکسی ڈریورز افیل کروں گا کہ اس میں بل چڑھ کر ہی سلے اور اس ظلم اور جبر کے خلاف برپور آواز اٹھائی ہم نکلیں گی تو مسائل حل ہوں گی میرے دوستو حق کے لئے لڑنا اپنی سر پر کا پن بان کر نکلیں حق کے لئے لڑنا بغاوت نہیں ہوتا ہے جب تک ان ظالم اور جابروں کا خلاف ہم نکلیں گے نہیں تو ہماری مسائل حل نہیں ہو سکتے میں ایک بار پھر تمام دوستوں سے اپیل کروں گا کہ پندرہ تارے کو جو اتجاجی درن ہے اس میں برپور شرکت کریں شکریہ